یہ سارے شریعت کے لفظ ہے علی محتاج شریعت نہیں اچھے لگتے ہیں یہ لفظ کتابوں میں لکھے ہوئے اچھے لگتے ہیں ناجب ہے مستحب ہے مبتل ہے اشکال ہے یہ اچھے لگتے ہیں کتابوں میں علی کے لیے نہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر لیتے دو جمع دو چار کر لیتے یہیں پہ فیصلہ کر لیتے ہیں نہ کتابوں کو ڈھیر نہ حوالے ایک کھلیاں بتا دیتا ہوں اپنی قوم کے بچوں کو ان مولیوں سے بچنے کے لیے وہ تمہیں کہے بیٹا علی مستحب ہے اسے کہنا مولی صاحب ابھی مان لوں گا پہلے بتا مستحب کی طریف کیا ہے وہ کہے کہ بیٹا مستحب اسے کہتے جسے کرنے سے نیکی ملے چھوڑنے سے عذاب آئے اسے کہنا مولی صاحب واجب کسے کہتے ہیں وہ کہے کہ واجب اسے کہتے چھوڑنے سے عذاب آئے اسے کہنا اگر علی مستحب ہے تو غدیر میں حارس پہ عذاب کیوں آیا تھا ایسی ایسی چھوڑی چھوڑی ٹھیک ہے میں کہی دے دیتا ہوں بچوں کو غدیر میں حارس پہ عذاب کیوں آیا تھا آپ نے تو کہا تھا کہ عذاب واجب کے چھوڑنے پہ آتا ہے اللہ دیتا ہے حجت کو حجت زمانے میں تقسیم کر دی یہ پورا نظام کائنات چلا رہا ہے وقت کا بادشاہ جسے ہم حجت کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی ترسیل کا سلسلہ منکتے ہو جائے زمین پر بات ہو جائے تم زمین پر چل رہے ہو زمین کو بھی اپنے لئے فیض چاہیے تمہیں زمین سے چاہیے زمین کو بھی چاہیے آسمان کو چاہیے یہ فیض کہاں سے ملے گا یہ ذریعہ تو اس نے جب حدیثِ قصہ میں چادہ کے لیچے پنچ دن کٹرے ہو گئے تو رسول نے فرمایا یہ میرا گوشت ہے میرا کو یہ در رسول نے اپنی محبت کا اظہار کیا خدا نے کہا سن میرا نبی تو انہیں ساری اپنی محبت بتا دی اب میں تجھے بتاؤں پورے قرآن میں اس نے کبھی ایسی قسم نکھائی تھی اس نے چیزوں کی قسم کھائی مجھے سورج کی قسم مجھے چاند کی قسم آج پہلی بار اس نے جلالی اس نے وبعزتی 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 یہ بلکل سادہ ترجمہوں کے انہیں کیا ہے میں نے بلکل ہلکہ ترین ترجمہ جو فوراں ہلک سے نیچے اتر جائیں کیونکہ میں نے لفظوں کا ترجمہ کیا ہی نہیں خدا نے کہا مجھے عزت کی قسم مجھے جلال کی قسم میں نے کہا دیا پاپا عزت کی قسم جلالی خدا نے کہا مجھے میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم اگر تھوڑا سا حلق میں اٹکنے کا اندیشہ نہ ہو تو اس کی وضاحت کریں مرسلوں سے پوچھا گیا اللہ کی عزت کون ہے فرمائے ہماری تاتھی فرمائے اللہ کا جلال کون ہے فرمائے ہمارا عباس بھولانے کا مجھے زہرہ کی قسم مجھے عباس کی قسم مجھے زہرہ کی قسم سن میرا نبی مجھے عزت اور جلال کی قسم کبھی بھی آسمان نہ بناتا اگر یہ نہ ہوتا ہے یہ زبین کا بچھونا نہ بچھاتا ہے یہ دریا کو روانی نہ دیتا اگر یہ نہ ہو سمندر کو تغیانی نہ دیتا ہے یہ سب کچھ چل رہا ہے تو ان کی وجہ سے میں نہیں چلا رہا یہ سورج اپنے وقت پہ چلو ہو رہا ہے اپنے وقت پہ غروب ہو رہا ہے ان کی وجہ سے یہ ازن دیتے ہیں تو وہ حرکت میں آتا ہے شرم کر مولوی تو نمازیں پڑتا ہے سورج دیکھ کے سورج کی حرکت ہے ان کے پاس کیا کہنے کیا کہنے زندہ با یہ تنابے جی چاہتا ہے کبھی بلال کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کیا کیا بتاؤں کہ کہاں کہاں انہوں نے اپنے نوکروں کو کیا کیا اختیار دے دیتے ہیں کیا کہنے زندہ بات جنابے سلمان کوفہ سے باہر آکے بیٹھے اور آسمان کی طرف دیکھے تھے رات آکے آجا دن پیچھے ہوئے اب حضر نے قریب آکے بیٹھ کے دیکھا کہ جنابے سلمان کی انگلی کے اشارے سے یوں رات آجاتی ہے کیا کہنے با 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 عقیدہ بڑھ رہا ہوں جی رات آجاتی ہے دن آجاتی ہے اب حضر نے قریب آکے بیٹھ کے سلمان یہ کیا نوکہ کھیل کھیل رہے ہیں یہ کیوں گردش لیلو نہار کے ساتھ کھیل رہے ہیں جملہ سننا سلمان کا سلام مسکر آکے دیتے ہیں صبح قرآن پڑھ رہا تھا وہ کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جو رات سے دن کو نکالتی ہے دیکھ رہا تھا کیسے نکالتی ہے یہ نظام چلاتے ہیں یہ نظام چلاتے ہیں علی کوفہ کے ممبر پہ بیٹھ کے جب رز تقسیم کرتے تھے تو وہ ایسے کرتے تھے کیا با میں قربان با 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 راز پڑھی نہیں گئے راز بیان ہی نہیں ہوئے یہ تقسیم کائنات میں ایسے کرتے ہیں ایک بندہ سمجھ کے چلے جانا لیکن سمجھ کے پکا جانا یہ نظام ایسے چلاتے ہیں اب پتہ چلا کہ سیدہ چکی کیوں چلا ہوں میں ہوں پہلے کہا کہاں جا کے راز پڑھیں سینے پڑھ جائیں یہ چکی نہیں چل رہی تھی نظام ایسے چلاتے ہیں اس لیے تو کہتے ہیں کبھی کبھی جبریل کو آگے کہاں دی چل تھوڑی دیر گلی اب دون چلا sü leaving جس من ڈنیم نہیں پیستی تھی دانے نہیں پیستی تھی اس مجھتیں نظام ایک آئین آنچہ اتنی بڑی مالکن تھی میری شہدادی کبھی کبھی پورا نظام فضہ کے ہاتھ میں دے دیتی پورا نظام بہ 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 بلkom پورا نظام کیا بات ہے اور وہ جو دہلیز میں بیٹھا ہوتا تھا اسے مولون نے کہا ہے وہ داڑی سے جھاڑو دیتا تھا یہاں بالکل ایک ایسے بندے کو لے گا جسے مجلس کا پتہ ہی نہ اسے آگے کہو یہاں پہ کیا ہو رہا وہ کہے گا ایک بندہ بور رہا تو واقع سن رہا تھا یہ ہی کہے گا نا اسے پتہ ہی نہیں مجلس کیا ہے بچے کو اٹھا کے پوچھے بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے وہ کہے گا مجلس پڑھی جا رہی تھی مجلس سنی جا رہی تھی دیکھا اس نے بھی باہ باہ دیکھا اس نے بھی علمدار بھائی اس کی معرفت طور تھی اس کی معرفت جس نے سلمان کو جھکتے دیکھا اس نے دیکھا اس نے جھکا ہوا تھا ریش رکڑا تھا جھاڑو دے رہا تھا جھاڑو دیا جاتا ہے گندگی کو صاف کرنے کے میں عرفان کی دوسری آنکھ دکھا دیتا ہوں پہلی آنکھ آج تک رائز ہے آج تک زمانہ اسی آنکھ سے دیکھ رہا ہے اسی سراغ سے ابھی تک دیکھ رہا ہے دوسرا سراغ مارفت کا کھولنے لگا ہوں آج کے بعد جی چاہے اس سراغ سے دیکھنا نہیں تو جہاں دیکھ رہے ہو وہیں دیکھتے رہنا سلمان داڑی سے جھاڑو دینے نہیں آتا تھا رات کے سجدے میں گرے ہوئے تارے نور کی داڑی سے چننے کے لیے مجھر کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائیں تھی نا بہت سے واقعات ہیں جن کے ابھی روح نہیں پڑی گئی بہت سے ایسے قصے ہیں جن کی روح پڑی نہیں گئی غلط علام بس چلی جا رہی ہے چلی جا رہی ہے جس نے ایک تحقیق کی میں اپنی ذاتی سرچ کر رہا ہوں ذاتی سرچ سے یہ کہوں گا کم از کم سو سال ہو گئے نئی تحقیق کا دروازہ نہیں کھلا لگیر کے فقیر جس نے لکھا کوپی پیش اس نے کہا کوئی اگلا دروازہ کھولنے کے لیے تیاری نہیں عید کا دن تھا بچوں کو کپڑوں کی ضرورت تھی امام کو تو کسی چیز کی احتیاج ہوتی نہیں پھر امامہ پرطاقہ سے خود واقف ہے جو کام سیدہ نے کیا وہ خود حسنہ نے کیوں نہیں کیا جب کپڑے درزی کے پاس تھے نہیں صدیقہ کپڑا نے کیوں کہا ہے جو دروازے پہ آیا وہ جبریل تھا اس نے کیوں آگے کہا کہ میں درزی ہوں جب کسی یہ بھی پتا کہ اندر میں ڈیفیزہ کو بھی پتا ہے کہ میں جبریل ہوں یہ کہانی کیا ہے یہ راز کیا ہے نکلا کیا ہے اس میں سے نتیجہ نکلا کیا ہے بھئی ہم بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں یہ نرسری پیپ ون ٹو میں کہانیاں پڑھائی جاتے ہیں نیچے اینڈ پر جاتا ہے نتیجہ مورل یہ کہانی یہ اس کا نتیجہ یہ واقعہ آپ نے لکھ دیا نتیجہ نکالو کیا نتیجہ نکلا سیدہ کے دروازے پہ جبریل آیا کیا پہلے نہیں آتا تھا بی بی نے ارسے کپڑے مگوا لیے کیا پہلے نہیں اوپر سے کوئی چیز آتی تھی ان کے دروازے پہ کچھ بھی اوپر سے نہیں آیا تو پھر راز کیا تھا بہبا 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 خدا قرآن میں کہا تھا یہ جو کچھ بھی کائنات میں ہے یہ میری مشیت سے ہے مشیت کا خدا نے ایک ہی نشانی بتائی خدا نے کا مشیت کے ہاں یہ خاصہ ہے یہ جو کہتی ہے وہ ہو جاتا ہے میری سیدہ تک تو رسائی نہیں تھی حسنین تک تو میں پہنچ نہیں سکتا تھا میں نے جبریل کے پر پکڑ کے اس سے پوچھا تھا کہ تُو جو دروازے پہ آیا ہے تُو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں جبریل ہوں تُو نے یہ کیوں کہا درزی ہوں اس نے کہا یہی بتانے کے لیے آیا ہوں جو اندر بیٹھی ہے اس نے یہ نہیں کہا تھا کپڑے جبریل کے پاس ہے اس نے کہا تھا کپڑے درزی کے پاس ہے میں بتانے آیا تھا یہ جو کہہ دیتی ہے وہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ اندر سہرہ نہیں بیٹھی اندر توحید کی مسیح یہ تو بیٹھی ہم بحالہ سنایا گیا میری قوم کو یہی کہہ کہہ سنایا گیا نجران کے عیسائی آئے تھے تو خدا نے کہا یہ اپنے بیٹے لائیں ہم اپنے بیٹے لائیں یہ اپنی عورتیں لائیں ہم اپنی عورتیں لائیں یہ اپنے نفس لائیں ہم اپنے نفس لائیں کوئی مولوی مجھے کسی کتاب سے ثابت کرے ان عیسائی پادریوں کے وفد میں کوئی ایک عورت بھی آئی ہو وہ تو سارے پادری تھے وہ آئے تھے مولوی نے یہ بتا دیا کہ اللہ نے ادھر سے جب یہ حکم دیا ادھر سے نبی چلے گئے علی چلے گئے سیدہ چلے گئے حسنین چلے گئے ادھر والے بتائیں ادھر سے کون آیا تھا ادھر والے بھی تو بتاؤ نا بھئی مباحلہ ہو رہا ہے مباحلہ خوبص مناظرہ ہوتا ہے دو علمی لوگوں کے درمیان زندہ بات ایک بندہ علمی ہو سامنے سے ایک بچہ ان پڑھ آکے بیٹھ جائے مناظرہ ہے نہیں مشاعرہ ہوتا ہے دو شاعروں کے درمیان خوب 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 ادھر سے ایک شاعر بیٹھا ہو در سے بالکل ان پڑھ آکے بیٹھ جائے مشاعرہ ہو جائے گا نہیں ہوگا مقابلہ ہوتا ہے دو طاقتوروں کے درمیان ایک طاقتور آجا ہے میدان میں ایک کمزور آجا ہے مقابلہ ہوگا ادھر اونہ ہے مباحلا عقل تسلیم نہیں کرتی ادھر سے علی آئے ادھر سے پادری عقل تسلیم نہیں کرتی ذہن نہیں مانتا ادھر سے حسنین آئے ادھر سے منجران کی عیسائی آئے ہوئے سے مقابلہ نہیں بن رہا ادھر والے دکھا رہے ادھر سے تو بتاؤ ادھر سے کون آیا تھا ادھر والے آج تک نہیں بتائے تین دن بیٹھے رہے تھے نجران کے عیسائی مدینہ میں ایک ہی بات پیڑے ہوئے تو انہوں نے کہا نہیں مریم سے افضل مزدور کوئی نہیں ہے جبریل سے زیادہ اختیار کسی اسے روح القدس کہتے ہیں وہ روح القدس اسے کہا روح القدس سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے عیسائیوں کے ہاں جو سلیب ہے یہ سولی کی علامت اور تین جہتوں کی علامت وہ تین جہتیں مانتے ہیں اپنے دین کی روح القدس مریم عیسی صحیح وہ کہتے ہیں اللہ نے روح القدس میں یہ طاقت دی تھی وہ مریم قریب آیا اس نے مس کیا اللہ کا روح روح القدس میں آیا تھا روح القدس مریم کے قریب آیا مریم نے دنیا میں عیسیٰ کو لی لہذا روح القدس اختیار پروردگار رکھتا ہے مریم ہے عیسیٰ ہے چوتھا کچھ ہے ہی نہیں تین چیزوں میں بند کیا ہوئے انہوں نے اپنا دین نبی کہہ رہے تھے نہیں بہتر ہے انہوں نے کہا نہیں ہے بہتر ہے انہوں نے کہا نہیں ہے نبی کہا مان جاؤ اس سے بہتر ہے انہوں نے کہا نہیں ہے خدا نے کہا محمد اب قرآن نہ پڑنا یہ آیت او سے نہیں مانیں گے انہیں کہا یہ مریم کو لائیں ہم زہرہ کو لاتے ہیں یہ عیسیٰ کو لائیں ہم حسنین کو لاتے ہیں یہ جبریل لائیں ہم استاد جبریل لاتے ہیں لاؤ جن کو لانا چاہتے اللہ ہو وہ سب سے بڑا پادری کہتا تھا میرا عیسیٰ سے توسل ہے نبی نے کہا اتار عیسیٰ کو بلا ابھی پتہ چل جاتا ہے افصل کون ہے نہیں کھولی نہیں گئی گرہیں نہیں کھولی گئی احسان کرو یار شیعت وہ احسان کرو وہ با اللہ کے میدان میں پہنچ دن گئے ادھر سے عیسائی آئے انہوں نے معافی مانگ گئی وہ واپس چلے گئے نبی واپس آئے کیوں زبان جلی مولوی گیا آگے کیوں نہیں گیا کسی یہ کہ آگے حقیقت کے کچھ ایسے پہاڑ تھے جن کے نیچے دب کے مولوی ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے راز کھولوں گا ملتوان کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر کھولو فرما لے کے آؤ ساری رات توسل کیا عیسیٰ اتر مادر اگرامی کو لے کے آؤ جبریل کو لے کے آؤ آج ہمارے مذہب کے جیتنے کا وقت آگیا ہے عیسائی پادری مباحلہ میں انتظار کر رہے تھے ادھر سے نسول گھر سے لکھ لے آگے نبی پیچھے سیدہ پیچھے علی حسن حسین ساد جوں مباحلہ کے میدان میں گئے عیسائیوں کے پادری نے یوں دور سے آتے ہوئے اسے نہیں پتا چلا کہ کون کون ہے اسے ایک نور آتا ہوا نظر ہے اس نے صرف نور کو دیکھا اس نے پادریوں کو دیکھا چکا اس نے اپنے عبروں کو اٹھایا انتہائی ضعیف تھا اس نے عبروں کو اٹھا کر یوں دیکھا دیکھنے کے بعد اس نے فوراں پادریوں کو کہا فسا جاتو سیدہ کرو مجھے نہیں پتا کہ میں گھرگرز میں رہوں گا یا کسی عرز میں چل گئے چہارہ میں مہن جاؤں گا سیدہ کرو اس کا کیا دیکھا اسے کا مجھے نہیں پتا کون آ رہا ہے لیکن اگر ان میں کوئی مصدور آ رہی ہے تو مریم اس کا پلو اٹھا کے یہ کسی لیے آیا یہ کون آ گئی بی بی اسے کا مجھے وہ نظر نہیں آئی کون ہے میری آنکھیں نہیں دیکھ رہی کہ کون آ رہی ہے اسے نہیں جانتا وہ کون ہے مجھے میں نے صرف مریم کو دیکھا ہے وہ کسی مصدور کا پنی اٹھا ہے جذبات کابو میں رکھنا میں نے عیسیٰ کو دیکھا ہے وہ کسی کی نلین اٹھائے ہوئے آ رہا ہے میں نے جبریل کو دیکھا ہے وہ کانپنا ہوا رہا ہے پانی نے کہا عیسیٰ مجھے دور سے اشارہ کر کے کہنا ان سے کہا جھک جاؤ اگر یہ وہاں تک پہنچ گئے پہاڑ گرائے گا پہلے دن سے میں نے محنت کی ہے پانوے دن میں سطر کا لہونہ کرنا اور میری محنت کی قدر کرنا ادھر سے محمد مصطفیٰ کا پائنٹر کو لے کے موبالے کے مدام میں پہنچ رہا تھا عیسائی پادر نبی کے قدموں پر سا رکھا راکے کرے گا مسلمان کا پیغمبر باپا جا فرما کیا ہوا وہ جگا تجھے بھی تسلیم کر لیا انہیں بھی تسلیم کر لیا جگڑا ماننے کا نہیں تھا جگڑا تسلیم کرنے کا یہ ہے مقام تسلیم